پانچویں شیر کی طرف عزیز طالبات بڑھئے اکبال فرماتے ہیں وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو وائے افسوس کلمہ تاسوس یا ان کے افسوس کے معنوں میں کہا ہے اکبال نے ساکی شراب پلانے والا مینہ سراہی نادانی بیوکوفی ہماکت میں شراب علامہ اکبال نے مومد کو کیا خوبصورت انداز میں اس کا ماضی اور حال یاد دلا دیا افسوس کہ تو دوسروں پہ بروسہ کر بیٹھا حالانکہ وہ تمام خصوصیات وہ تمام اعلیٰ صفات اللہ کریم نے تیری ذات کے اندر پیدا کر رکھی ہیں علامہ اکبال فرماتے ہیں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھئے کہ وہ نادانی اور بیوکوفی اور ہماکت کے کس درجے پہ جا گرے افسوس کہ وہ نادان یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ نے ہمیں احسن تقویم کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی بنا کر بہترین امت میں شامل فرما دیا لیکن افسوس یہ سب کچھ مسلمان بولا بیٹھا اور وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تو بول گیا اور محتاج ہو گیا دوسروں کا تو ایک ایسی شراب تھی تو ایسی پگلا دینے والی شراب تھی جو دوسروں کے لیے راہِ عمل متعین کر دی تھی یعنی کہ وہ معرفت کی شراب وہ اللہ سے قرب کی شراب جو رب نے ہمارے نفس میں ہمارے دلوں میں انڈیل رکھی دی وہ ہم نے فرموش کر دی اور ہم دنیاوی اور جھوٹے سہاروں کی طرف بڑھنے لگے اور وہ شراب پلانے والے جو محفلوں میں ظاہری شراب پلاتے ہیں ہم ان کے بادہ و جام کے محتاج ہو گئے حالانکہ صورتحال اس سے برعکس تھی شاعر نے مسلمانوں کو غفلت سے جن جوڑنا چاہا ہے اور کہا ہے کہ تو دوسروں پر بروسہ کرنے لگا خودداری کا جذبہ تیرے اندر ختم ہو گیا جبکہ تیرے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو بروے کار لا کر تم اپنے آپ کو ایک بہترین قوم کے طور پر سامنے لاسکتے ہو تم دوسروں کی سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اور دوسروں پر بروسہ کرنے لگے اللہ میں اقوال فرماتے ہیں کہ افسوس اے مسلمان تیرے ابا وجداد کی حیثیت تو ایک فانوس کی مانت تھی جو ساری دنیا کو روشن کر رہی تھی اقوال نے اسی عمر کو کچھ یوں گیان کیا ہے خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی رہا اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کے تُو کترہ ہے لیکن مثال بے پایاں بھی ہے شراب سے مراد یہاں پہ اقوال مارفت کی شراب کہا ہے جس کے حصول کے لیے وہ ساکی کا محتاج رہتا ہے جبکہ مارفت کی شراب کے لیے ساکی کی ضرورت نہیں رہتی انسان اپنے اندر اپنے دل میں وہ احساسات اور جذبات کو جب برنگیختہ کر لیتا ہے تو وہ خود ہی سراہی بن جاتا ہے شراب بن جاتا ہے اور شراب بلانے والا بھی بن جاتا ہے اور محفلیں پرپا کرنے والا بھی بن جاتا ہے